اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم گزشتہ روز کمیشنر ملتان مریم خان نے وزیر علیہ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر لودرہ میں سپورٹس ایرینہ کی افتدائی تقریب میں شرکت کی اور یہاں پر جو سپورٹس گراؤنڈ ہے اس کا افتدائی کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں ماضی میں زلعی اسمبلی کے اجلاس بھی ہوا کرتے تھے اور یہاں پر سپورٹس کے حوالے سے کافی کام ہو رہا تھا تو خیر حکومت نے اس کو ایرینہ سپورٹس کا نام دے دیا اور افتدائی تقریب ہوئی اور اس پر میرے خیال میں تیس لاکھ روپے کے قریب اماؤنڈ بھی خرچ کی گئی اب دیکھیں یہ کتنا عرصہ سپورٹس گراؤنڈ چلتا ہے اور یہاں پر ایندہ صفائی کے حوالے سے کیا اقدامات کی جاتے ہیں وہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ افتدائی ہو چکا ہے اور جب افتدائی ہو جائے تو اس کے بعد جو کھلاڑی ہیں یہاں کے انہوں نے اس گراؤنڈ کو آباد کرنا ہے اس سپورٹس کمپلیکس کو آباد کرنا ہے اور اس حوالے سے یہاں کے کھلاڑی بھی کیا کردار ادا کرتے ہیں تو بہرحال یہ خوش آئند بات ہے اور سپورٹس کے حوالے سے جو ایکٹیوٹیز ہیں ان میں اضافہ ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کام ہونا چاہیے جس طرح ڈسٹرک سپورٹس کمپلیکس ہے تو ہم نے بھی ماضی میں آواز بلند کی جب وزیر مملکت مرزا محمد ناصر بھیگ تھے سپورٹس کے حوالے سے تو اس میں ناچیز کا کردار ہے کہ ہم نے ہی لودھرہ کا جو گراؤنڈ ہے اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہاں پر سپورٹس گراؤنڈ نہیں ہے اور بڑا ایک گراؤنڈ ہونا چاہیے تو اسی پر ایکشن ہوا اس وقت ریپٹی کمیشنر آغا ندیم صاحب تھے تو اللہ کے فضل و کرم سے آج ڈسٹرک کمپلیکس ہے خوبصورت گراؤنڈ ہے وہاں پر تو اسی طرح جو لودھرہ کا سٹیڈیم ہے جو شہر کے وست میں ہے اگر اس کی بحالی کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں تو کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے صرف کاغذی کاروائی نہ ہو اس کو جو ہے سامنے لائے جائے اور پریکٹیکل جو ہے کام ہونا چاہیے جس طرح وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف سپورٹس کے حوالے سے کام کر رہی ہیں اگر عدب کے حوالے سے بھی کام کریں تو زیادہ بہتری آ سکتی ہے جس طرح لاہور میں پارک ٹی ہاؤس کی بندش تقریباً دس سال وہ بند رہا تو وزیراعظم اس وقت کے وزیراعظم میاں محمد نواز شریف صاحب وہاں گئے اور انہوں نے افتتاہ کیا اور انہوں نے ہدایت کی لاہور کے اس وقت کے ڈیپٹی کمیشنر کو مینگل صاحب تھے کہ آپ اس کی تضیین و عرائش کروائیں اور پارک ٹی ہاؤس جو ہے اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح ماضی میں تھا تو وہ پارک ٹی ہاؤس خوبصورت ٹی ہاؤس ہے ان کی کابشوں سے دوبارہ بنا تو اسی طرح اگر وزیراعظم پنجاب پنجاب بھر میں حکم جاری کر دیں کہ ہر ظلے میں پارک ٹی ہاؤس ہو جس کا نام اس شہر کے نسبت سے رکھا جائے جس طرح لودھرہ ہے لودھرہ ٹی ہاؤس ہو بہاولپور ہے تو بہاولپور ٹی ہاؤس ہونا چاہیے ٹی ہاؤس بنائے جائیں تاکہ جو شائر دانش پر ہیں ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اسی طرح لودھرہ میں نیشنل پریس کلب لودھرہ ایک ریجسٹرڈ کلب ہے اور عرصہ بیس سال سے کام کر رہا ہے لیکن اس کی ابھی تک بیلڈنگ نہیں ہے رکبہ نہیں ہے اس کا کیس چار مرلے کا لاہور گیا تھا تو بورڈ آف ریونیو کی طرف سے یہ اعتراض لگا دیا گیا کہ ہم پریس کلبوں کو رکبہ نہیں دیتے تو میرے خیال میں جو اب پریس کلب اس وقت بنے ہوئے ہیں وہ پھر قبضے کی جگہ پر ہیں کیونکہ جب حکومت نے اعتراض لگا دیا بورڈ آف ریونیو نے اعتراض لگا دیا کہ ہم پریس کلبوں کو جگہ نہیں دیتے اور جب وہ اعتراض لگا ہے تو اس کے بعد ہم نے ڈیپٹی کمیشنر صاحب سے دو دفعہ بات کی لیکن ابھی تک کوئی مسئلہ حال نہ ہوا تو میں لودھرہ کے ڈیپٹی کمیشنر جو ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صحبہ سے بھی کہ نیشنل پریس کلب لودھرہ کے لیے فنڈز بھی دیں اور ہمیں خوبصورت بلڈنگ بنا کر دی جائے لودھرہ میں کافی جگہ خالی پڑی ہے اور قبضہ مافیا چھائے ہوئے ہیں تو جو سرکاری رکبہ پڑا ہوئے ہیں اس پر بھی کل کو قبضہ ہو جائے گا تو بہتر ہے کہ ایک ادارے کو دے دی جائے نیشنل پریس کلب اس وقت وظلوم عوام کی خدمت کے لیے کوشن ہے حکومتی مسائل جو حکومتی پالیسیاں ہیں ان کو اجاگر کر رہا ہے اور عوامی مسائل کو اجاگر کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ورکنگ جرلسٹ ہیں جو ورکنگ صحافی ہیں ان کی فلاح و بیبود کے لیے بھی کام کر رہا ہے تو میں ایک بار پھر وزیراعلا پنجاب سے گزارش کرتا ہوں کہ نیشنل پریس کلب لودھرہ کے لیے جگہ دی جائے اور خوبصورت بلڈنگ بنانے کا حکم جاری کیا جائے